جانتے ہیں کہ انقریب لوکل باڈی کے الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہونے والا ہے تمام پارٹیاں میدان میں ہے مجلس اتحاد المسلمین سن دو ہزار چودہ سے آپ کے درمیان میں سیاسی جتو جہد کر رہی ہے اتر پردیش کے اندر ہم کیوں آئے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ہم سے تکلیف ہے ہم پر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ ہم بی جے پی کی بی ٹیم ہیں ہم بی جے پی کو فائدہ پہنچاتے ہیں ہمارے لیڈر پر لوگ الزام لگاتے ہیں ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں ہم کہیں الیکشن لڑنے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو کیا ضرورت ہے الیکشن لڑنے کی اگر ہم بی ہار جاتے ہیں تو لوگ ہم پر اولیاں اٹھاتے ہیں اگر ہم گجرات جاتے ہیں تو لوگ ہم پر اولیاں اٹھاتے ہیں اگر مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیش آئی تو لوگوں نے ہم پر اولیاں اٹھائی مجلس اتحاد المسلمین دل لی گئی تو لوگوں نے اولیاں اٹھائی اور ہم پر الزام لگایا اور الزام لگانے والا میرا کوئی ہندو بھائیو نہیں ہے بلکہ میرا کلمہ پڑھنے والا سماجوادی پارٹی بھوجن سماج کانگریس پارٹی کا چپرانسی بھائی ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دیش ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت کی سب سے طاقتور چیز اگر کوئی ہوتی ہے تو اس طاقت کا نام سیاست ہے سیاست ایک ایسی ماسٹر کی ہے ستہ ایک ایسی چابی ہے جس چابی سے آپ انصاب کے سارے دروازے کو کھون سکتے ہوگا تاریخ قواہ ہے قوتن عزیز میں جس سماج کا اپنا سیاسی پرچم رہا ہے جس سماج نے اپنا سیاسی نیتہ بنایا جس سماج نے اپنے پرچم کو اپنے کندوں پر رکھا اور اپنے نیتہ کے ساتھ چلا اس دیش میں اسی سماج کو انصاب ملا جس سماج کے پاس اپنا لیڈر نہیں اپنا نیتہ نہیں اپنا سیاسی پلیٹ فارم نہیں اس سماج کو اس پردیش کے اندر یا اس دیش کے اندر انصاب نہیں ملا آج ہمارے صوبے کی یا پردیش کے حالات کیا ہیں یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے میرے پاس وقت بہت کم ہے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں بس آپ کے سے اتنا بتانا چاہوں گا کہ آج جو چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہے کہیں گوشت کے نام پر مسلمانوں کی لنچنگ ہو رہی ہے کہیں مسجدوں سے لاودر اتارے جا رہے ہیں کہیں پر ہماری داڑی ٹوپی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہیں ہماری شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے ہمارے علاقوں میں اچھے اسکول نہیں کھولے جاتے ہمارے علاقوں میں ساپ پانے کا انتظام نہیں ہوتا ہمارے علاقوں میں بینک ایٹیم بلیک لسٹٹ کر دیے جاتے ہیں ہمارے علاقوں میں ٹیٹ ناشت دواؤں کا چھڑکاؤں نہیں ہوتا ہماری بچیاں تعلیم سے محروم رہتی ہیں کیونکہ علاقے میں اچھے ڈگری کالیج یا انٹر کالیج نہیں کھولے جاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کبھی آپ نے سوچا پچھتر سال ہو گیا اس دیش کو آزاد ہو کر کے لیکن ہمارے بزرگوں نے کبھی یہ محاسبہ نہیں کیا کہ پچھتر سالوں میں اس سماج نے کیا کھویا کیا پایا سچر کمیٹی رنگنات مشرہ کمیشن کی ریپورٹ آپ کے سامنے ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اندوستان کا مسلمان دلیس سے بتر اپنی زندگی گزار رہا ہے ہم نے کون سی غلطی کی تھی کیا ہم اس دیش کے باشندے نہیں ہیں کیا اس دیش کے لیے ہم نے قربانیاں نہیں دی کیا اس دیش کو بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے جتو جہد نہیں کی کیا ہمارے علماء اکرام نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ نہیں دیا کیا ریشمی رومال کی تحریک ہم نے نہیں چلائی کیا ہزار دو ہزار تین ہزار نہیں بل بھی پچاس ہزار سے زائد علماء اکرام کی گردنوں کو کاٹ کر کے نہیں لٹکایا گیا کیا فروخ آباد سے کانپور تک کوئی ایسا درخت نہیں بچا تھا جہاں مسلمان داڑی اور ٹوپی والوں کی گردنوں کو انگریزوں نے نہیں لٹکایا کیا یہ بات غلط ہے کہ الہاباد کے اندر جب زمینے کم پڑ گئی مجاہدین آزادی کو دفن کرنے کے لیے تو الہاباد کے جنگلوں کو کاٹ کر کے آگ لگا دی گئی مسلمان کی لاشوں کو پھیک دیا گیا کیا ہم نے اس دیش کے لیے قربانی نہیں دی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا پارٹیوں سے کہ تم ستہ حاصل کرنے کے بعد ہمیں چاند تارے توڑ کر کے لاکے دے دینا ہمارے علاقوں میں سورے چادی کی سڑکیں بنوا دینا کبھی ہم نے یہ نہیں کہا لیکن ہمارے بزرگوں نے دیش کو آزاد کروانے کے بعد ہمارے علماء اکرام اپنے مساجد اپنے مدارس کو واپس چلے گئے اور اس دیش کی ستہ کو کانگریس پارٹی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ آپ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھئے حکومت کیجئے لیکن اس دیش میں بسنے والے تمام ساتھ سماج کے ساتھ انصاف کریے گا لیکن کیا یہ بات غلط نہیں ہے کہ ہر سماج آگے پڑ گیا لیکن اگر کوئی سماج سب سے پیچھے رہے گیا تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا سماج ہے ہمارے علاقوں میں اسکون نہیں کھولے گئے ہمارے بچوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کر کے اگر مدرسہ بنایا مکتب بنایا تو آج اس مدرسے اس مکتب کو بھی بند کر آیا جا رہا ہے آپ سمجھئے اس بات کو آخر ہم اتنے پیچھے کیوں ہوئے ہمارے علاقوں میں ڈیولپمنٹ کا کام کیوں نہیں ہوا سرکارین و کریوں میں مسلمان کیوں نہیں ہیں کبھی آپ نے سوچا نہیں سوچا آپ تو سرپ اوٹ ڈالنے کی مشین ہے سیکوریزم کے نام پر بی جے پی کو روکنے کے لیے آپ نے ہمیشہ اوٹ ڈالا آپ نے کبھی اپنے علاقے کے ڈیولپمنٹ کے لیے اوٹ نہیں ڈالا آپ نے کبھی اپنے علاقوں میں اسکول کے لیے اوٹ نہیں ڈالا آپ نے کبھی اپنے علاقے کی سڑکیں اچھی بن جائے آپ کے علاقوں میں ڈگری کولیز کھل جائے آپ کے علاقے میں پینے کے ساپ پانی آئے اس لیے آپ نے اوٹ نہیں ڈالا آپ نے صرف ایک کنڈیشن پر اوٹ ڈالا وہ کنڈیشن کیا ہے بی جے پی کو ہرانے کے لیے آپ نے سیکوریلٹ پارٹیوں کا ساتھ دیا آپ کے لیے آپ کو چینی دیا ر